موسیقی پائٹانیک کو بنانے والے نے کہا تھا یہ ڈوب نہیں سکتا خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ اپنے پہلے ہی سمندری سفر کے دوران ایسا ڈوبا کہ آج تک نشان عبرت ہے اور اس کو دیکھنے والے جو بھی جاتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے بچ پاتے ہیں ابھی حال ہی میں ٹائٹن نامی سمرین میں بیٹھ کر پانچ لوگ اسی جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے پانے کی گہرائیوں میں اترے تھے لیکن بدقسمتی سے سمندر کی گہرائی کا ایسا نوالہ بنے جن کے باڈی پارٹس کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹنک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا ٹائٹنک آئس برگ سے ٹکرایا ہی کیوں تھا اور وہ کون سی ایسی گلتیاں تھیں جانیں گے آج کاشی فیکٹ والا کی اس نئی ویڈیو میں اس وقت جہاز پر سوال زیادہ تر افراد نیند کی اغوش میں جا چکے تھے آج سے کے وقت ٹائٹنک 41 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤٹھنٹن سے امریکہ کے شہر نیو یورک کی طرف جا رہا تھا اور پھر 14 اپرل 1912 کی درمیانی رات میں ٹائٹنک سمندر کی گہرائی میں ڈوب گیا یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا نہ صرف سمندر میں گرک ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ 1500 افراد کے قریب حلاق بھی ہوئے تھے اسی لیے 111 سال بعد بھی اسے سمندر کا سب سے بڑا حادثہ تصور کیا جاتا ہے یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر سمندر کی گہرائی میں دو حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر پڑے ہیں 111 سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے میں مومیں موجود ہیں بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا ادا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا آرشن ایکسبرٹس کا ماننا ہے کہ اس جہاز میں کئی وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر بھی جائے تو وہ دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئی تھیں جیسا کہ جہاز کی انشائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں اس پر بہت سوچ بچار کی گئی تھی پروفیسر ہو کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی انشائی کا تائین کیا اور اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ پانی جہاز کی چھت تک نہیں بھر سکتا اور انہوں نے چھت پر مضبوط کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے لیکن تب کسی نے آئیس برگ سے زبردست تکراؤ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا مہرین کا کہنا ہے کہ ٹکراؤ اتنا زوردار تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سراخ ہو گیا تھا ایسی حالت میں پانی ٹیک تک پہنچ گیا تھا اور پھر پورے جہاز میں پانی بھنے لگا ایسی صورتحال میں رسکیو ممکن نہیں ہوتا آپ بس پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں اور آپ سب کچھ آزمات سکتے ہیں لیکن جس رفتار سے پانی اندر جا رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے واپس باہر نہیں پھینکا جا سکتا ایک زبردست تکر کی وجہ سے جہاز کی ساخت میں تبدیلی آئی اور دروازے بند نہیں ہو رہے تھے وہ پھنس گئے تھے نائٹینک کو اس دور میں بھی خالی سٹیل سے بنایا گیا تھا لیکن اس وقت سٹیل ایسا نہیں تھا کہ آج کے فولادی سٹیل کی طرح مضبوط ہو بڑے حادثوں کے بعد اس کی وجہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں مہرین کے مطابق آئس برگ کے بڑے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ کیپٹن پر تھا دراصل یہ دباؤ بلو بینڈ حاصل کرنے کے لیے تھا 1849 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز سمندر کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا اور اس دور میں ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کون بنائے گا اور اسی بلو بینڈ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کا پہلا سفر اہم سمجھا جاتا تھا جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے اور ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی پچھ جانے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ جہاز کے کیپٹن کو اردگرد موجود آئس برگ کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے اپنے اس پہلے سمندری سفر کو عبور کر کے بلو بینڈ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن یہی تیز رفتاری اور غرور و تکبر اور خدا کو چیلنج اس جہاز کو لے ڈوبنے کا سبب بنے اور اسی خوفناک حادثے کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کرتی گئی ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے پاس لائف بورٹس نہیں تھی اور ٹائٹینک میں لائف بورٹس اس لیے بھی کم تھی کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا اور اسی یقین کے ساتھ جہاز میں صرف آدھی لائف بورٹس رکھی گئی تھی یہ حادثہ سمندری جہازوں کی حفاظت کے حوالے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا جہاز کی تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا اور اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبوں پر کام کیا گیا اور آج کے دورے جدید میں ان آئس برگز کا پتہ جہاز میں موجود ریڈار پہلے ہی لگا لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا آپ لوگ دوست ویڈیو تو لازمی دیکھتے ہو مگر آپ لوگ ہمارا چینل سبسکائب نہیں کرتے مہربانی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سے ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار سی ویڈیو میں